تو شاروخ خان، آرباز خان اور اس کے بعد آریاں اور شایان خان کیا کہیں گیا سٹارٹ تو لولی وڈ سی لوں گا لیکن میرا جو اپموست جو گول ہے وہ ہولی وڈ میں آریاں جو ہے نا یہ تو انیمیشنز بہت اچھی کرتا جب یہ شوٹا تھا یہ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے نام وردہکار آرباز خان صاحب اور آج یہ اپنے دونوں صاحبزادوں کو فلمی دنیا پہ جو ہے وہ دراما انٹرڈیوز کروانے جا رہے ہیں ایک کا نام ہے شایان اور دوسرے صاحبزادے کا نام ہے آریاں اور بہت خان صاحب سے جانتے ہیں والد صاحب کے بعد آپ خود آئے اور اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو بھی ایکٹنگ میں لے کر آرہے ہیں تو ان میں سکلز ہیں اس طرح کے جہاں بالکل بہت سکل فول ہیں ماشاءاللہ اور زیادہ ٹیلنٹڈ ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ زیادہ کامیاب ہوں گے اچھا شایان آپ بتائیں کس طرح کی اداکاری بسند کرتے ہیں آپ رومنٹک ایکشن کومیٹی کیس طرح کی اداکاری بسند کریں گے آپ میں ایکشن زیادہ کرتا ہوں ایکشن کر لیتے ہیں؟ کر لوں گا تو آپ اریاں لگ رہے ہیں ایکشن والا میں بھی کر لوں گا آپ بھی کر لیں گے یا تو نہیں پھر میں ڈانس کر لوں گا ڈانس کر لیتے ہیں اچھا اریاں آپ بتائیں والد صاحب نے آپ کو باقاعدہ طور پر اداکاری میں انٹریڈیوز کروا دی ہے تو کس کو ایڈیلائز کرتے ہیں ایکٹنگ میں میں مینلی اپنے بابا کو ہی کرتا ہوں کیونکہ اگر میں ان کے ساتھ رہا ہوں بچپن سے ہی رہا ہوں تو میں ان کا ہارڈ ورک بھی دیکھا ہے ان کا ڈیڈیکیشن بھی دیکھا ہے اور ان کا دلچسپری سے وہ کام کرتے ہیں وہ چیز دیکھ کے میرے میں بھی اس چیز کا شوق پیدا ہوئے اور میں ان کے اوپر فلحال اللہ کے بااد یہ ہے اور ان کے بااد بھی بھی اچھا سر ایک چیز اور بتائیں آپ پشاور سے ہیں ایسا ہی ہے اچھا نو شہرہ پیدا ہوئے جو ابھی بولیورڈ میں اپنا نام بنائے ہوئے ہیں جس میں سر اے فیرس اگر ابھی موجودہ کہ لیں تو جتنا مجھے یاد پڑا ہے شاروخ خان صاحب تو شاروخ خان عرباز خان اور اس کے بعد آریاں اور شایان خان کیا کہیں گے بس یہ اللہ کی دین ہے جی وہاں کی جو سوائل ہے بڑی فرٹائل ہے اور عدبی لحاظ سے تو مطلب ہے کہ وہ پھر زیادہ ایک چیلنجنگ ہو جاتا ہے ایک چیز جب لوگ ریلیٹ کرتے ہیں تو ان کے لئے زیادہ ٹف ہو جائے گا لیکن انشاءاللہ جتنا ٹارگیٹ سوڑا ہارڈ ہوگا تو ان کے لئے ذرا اور موقع ملے گا ہارڈ ورک کرنے کا انشاءاللہ محنت کرے گا آپ اپنے بچوں کو کیا کہیں گے ڈراما انڈرسٹی کی حد تک رہیں یا فلمی دنیا میں بھی آئیں نہیں نہیں بالکل بھی نہیں کوئی اس کی باؤنڈریز نہیں ہے میں کنفائن نہیں کروں گا اور اٹموس ڈسٹینی تو تو دیفنیٹلی لائم لائٹ جو ہے وہ لائم لائٹ ہی ہے سلور سکرین ہے تو انشاءاللہ جائیں سلور سکرین تک جائیں آرین آپ بتاؤ لائم لائٹ ابو نے بتایا آپ کے کہ فلم انڈسٹی ہی ہے تو آپ پاکستانی فلم انڈسٹی میں آنا چاہو گے بولی وڈ میں جانا چاہو گے ہولی وڈ میں جانا چاہو گے کہاں جانا چاہو گے آپ اپنے حوالے سے کچھ مختصن بتائیں گے لیکن میرا جو اپموسٹ جا قول ہی ہے وہ ہولی وڈ میں ہے ہولی وڈ میں ہے اچھے باتوا بھی آپ کرتے گیا ہو آپ اپنے حوالے سے کچھ مختصن بتائیں گے آپ نے اپنے حوالے سے کچھ مختصن بتائیں گے آپ کی پڑھائی کر رہے ہو یا سے پڑھائی چھوڑ کے ایکٹنگ میں آگئے ہو میں 17 effective ۱۰ میں فیلحال پڑھائی ہی کر رہا ہوں اور لائب اسکرین کرنے کی کوشش پہ رہا ہوں اور آپ اپنے بارے بتائیں گے کیا کر رہے ہیں بھی آپ پڑھتے ہیں بھی یہ جی بلکل میں پڑھتے ہیں کیا ایج آپ کی میری ایٹ ایٹ ایج ہے ان دونوں میں سے کونسا ایسا ایسا آرٹس ہے جو آپ کی لیکیسی کو آگے لیکن سلے گا یہ دونوں ہیں مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ شانی بھی بہت ٹلینٹڈ ہے اور آریان بھی اور آریان یہ تو انمیشن بہت اچھی کرتا جب یہ شوٹا تھا تب یہ ویڈیو فلم بناتا تھا اور بڑا اچھا کانٹنٹ بناتا تھا اور کود ایک کرتا تھا اور جشانی ہے یہ بہت بولڈ ہے ماشاءاللہ اور یہ بہت اچھے ٹک ٹاک بھی کرتا ہے اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ تھا اب تو نہیں ہے لیکن اور یہ بہت اچھا ڈانس بھی کرتا ہے تو ملٹائی ٹلینٹڈ ہے ماشاءاللہ آپ ان کو کب تک دیکھ رہے ہیں بس سر میں تو ہمیشہ کے لئے دیکھ رہا ہوں اللہ تعالی ان کی زندگی ہیں کتنے عرصے میں دیکھ رہے ہیں کتنے عرصے میں بس سر سفر جا رہی ہے سفر شروع ہو گیا بلکہ تینوں کے لئے اور یہ پاکستان کے جو اداکار ہیں ارباس خان صاحب انہوں نے اپنے بچوں کو بھی انٹروڈیوس کروا دیا ہے اور آج ان کا جو پہلا ڈراما ہے اس کی شوٹنگ جو ہے وہ آج لاہور میں ہوئی ہے موسیقا